جیسا کہ کافی ٹائم سے مارکیٹ میں معاملات چلتے آئے ہیں اس کا جو مین سبب ہے وہ یہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن نے پروجیکٹ ماشاءاللہ بہت اچھا بنایا ہے بہریہ ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے مگر انفرچنیٹلی جو بہریہ کی ڈیلرشپ کے حساب سے کچھ ڈیلرز کی جو پروبلمز آتی ہیں مارکیٹ میں ان چیزوں نے مارکیٹ کو اس ٹائم مفلوز کر دی ہے مارکیٹ میں جتنے بھی آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں جتنے بھی کلائنٹ کو اسیس کلائنٹ سے جنگی اپر پر اپلیشن بھی بڑھی ہیں تو ان کا یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ایک تو جیوی بیلنس جو ہے وہ بیج دیا جاتا ہے لوگوں کی اسٹالمنٹ میں جمع ہو جاتا ہے اس کے بعد ریونٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پورٹ سٹی اور بہریہ پیرائیز میں جو کروڑوں روپے میں لوگوں کو پلوٹ بیچے گئے تھے آج وہی بلوٹ بہریہ ٹاؤن جو ہے وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ لینڈ کا پرابلم آ رہا ہے نہ اس چیز کو بہریہ ٹاؤن کلیر کرتا ہے لوگ کال سینٹر پہ کال کرتے ہیں پوچھنے کے لیے وہاں سے بھی چیزیں کلیر نہیں کی جاتی ہیں یہاں سے کچھ ٹاؤٹس ہیں جو کالے کرتے ہیں کلائنٹس کو اور ان سے مائنس چالیس پرسنٹ پہ وہ چیزیں لے کر بیلنس بنوا رہے ہیں میرے پاس یہ اوورسیز کلائنٹس کا پورا ڈیٹا پڑا ہوا ہے یہ مانگا جائے گا تو میں بالکل ان کو دوں گا ایک انسان ہے اس نے اپنی محنت سے ایک پلوٹ خریدا ہے اپنے جمع پونجی سے جو ہے وہ پلوٹ سریدہ اون بھی دیا اون تو دور کی بات ہے آج جو اس نے رقم جمع کرائی اون کے علاوہ اس میں سے بھی چالیس پرسنٹ کاٹ کے وہ دیا جا رہا ہے تریسنٹ بتیس تینتیس چونتیس اے بی سی ڈی ان کی جو ہے وہ لینڈ ہی نہیں ہے اور یہ پلوٹ دے دیئے گئے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ادھر مارکیٹ میں کام چل رہا ہے تو اس میں ان کی انوالمنٹ ہے یہ فیصلے خود ہی کرتے ہیں ڈیل بھی یہ خود لیتے ہیں فیصلے بھی خود کرتے ہیں مارکیٹ کو انہوں نے تباہ کاری کا جو ہے اڈا ادھر بنایا ہوا ہے میں سب سے پہلے ایک بھیریہ سے میرا سوال ہے کہ چند ڈیلر ہیں جو بھیریہ ٹاؤن کو چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی آپ جو ہے وہ اس طرح سے کمانڈ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جے وی وہ لوگ بیچتے ہیں چھے چھے مہینے بعد ریورس ہو جاتی ہیں بھیریہ ٹاؤن سے حالانکہ بھیریہ ٹاؤن کی سٹرم بھی لگ جاتی ہے اس کے بعد جے وی کس طریقے سے ریورس ہو جاتی ہیں آج کروڑوں روپے ان پہ بیچے گئے پلوٹ جو ہے چالیس پرسنٹ مائنس پہ خریدے جا رہے ہیں اور اس پہ بھی ڈیلر جو ہے وہ بھی کما رہے ہیں تو اس سے بھیریہ ٹاؤن کی ساتھ کو سخت ممسان پہنچ رہا ہے جے وی بیلنس اپنے لیٹر ایٹ پہ جو لوگوں نے بیچی ہیں دو دو سال گزر جانے کے باوجود ان کا کوئی جواب نہیں دیا جارہا ہے کمرشل پلوٹ کی ایوز لوگوں سے انہوں نے کروڑوں روپے لے لی ہیں تین کروڑ پہ چار کروڑ یا دس کروڑ یہ ڈاؤن پیمنٹ جمع کر آگے دو دو ڈائی ڈائی سو اپارٹمنٹ یہ بکنگ کر لیتے ہیں دو دو سال گزر جانے کے باوجود یہ کسی کو جواب دیتے ہی نہیں ہمارے پاس یہ اپلیکیشن پڑی ہیں ان سے یا تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہریہ ٹاؤن کی سا خراب کریں یا بہریہ ٹاؤن جو ہے وہ ان کو اتنا اکوموڈیٹ کرتا ہے کہ ان کی کوئی شکایت بھی نہیں سکتا ہم لوگ کیا اس کا مقصد سمجھیں گے یہاں عوام کا پیسہ ڈوب رہا ہے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے ہماری ملک ریاض صاحب سے علی ریاض صاحب سے اور شاید قریشی صاحب سے یہ درخواست دے کہ اس چیزوں کا ایک نوٹس لیں ہم آپ کو ایک درخواست یہ بھیج رہیں اور آپ کو انشاءاللہ ریسیب ہو جائے گی جس میں تمام ایفیکٹیز کیے جو بھی پرابلمز ہیں وہ ہم آپ کو بھیج رہیں ہمیں امید ہے کہ آپ اس پہ انشاءاللہ کوئی نوٹس لیں گے اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کے بعد تمام جو دوستیں ہیں جتنی بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک مشاورت کے بعد لا عمل بنائیں گے اور اس پہ ایک ہیوی سٹینڈ لیتے ہوئے پریس کونفرنس کریں گے انشاءاللہ